ہو جمالو یہ گانا آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا یہ سندھی لوگ دھن ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں لیکن کیا آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ اس لوگ گانے کی پیچھے کیا کہانی ہے جی ہاں ایک بہت ہی دلچسپ کہانی جو کہ سچ ہے مگر اس کہانی کی طرف جانے سے پہلے آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی دلچسپ معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جی تو اب بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ہو جمالو اور اس کے لیے ہم آپ کو لے کر جائیں گے سکھر سکھر سندھ کا ایک قدیم شہر ہے یہ اپنی زرخیز زمین کی وجہ سے بہت مشہور ہے یہاں ایک بہت بڑا اور مشہور پل ہے جس کا نام ہے لینسٹاؤن بریج لینسٹاؤن بریج 1887 میں بریٹش گورمنٹ کے دور میں بنایا گیا تھا اس پل پر 3300 ٹن لوہا استعمال ہوا ہے اس کے مختلف حصوں کو اسمبل کر کے ٹرین کے ذریعے لائے گیا تھا بنیادی طور پر یہ پل ریل گاڑیوں کے لیے بنایا گیا تھا اس پل کے دو جوڑوں کے بیچ میں ایک بہت بڑا تالہ ہے جس کو لوگ کر کے چابی سمندر میں پھینک دی گئی تھی اگر اس تالے کو کھول دیا جائے تو پل بہ آسانی ڈس اسمبل ہو جائے گا جب یہ پل بن گیا تو پریشانی یہ تھی کہ اس کو ٹیسٹ کیسے کیا جائے کیونکہ اس کے نیچے سے انتہائی گہرائی میں دریائے سندھ تھاٹھے مارتا گزر رہا ہے اور اوپر سے 6000 سے 18000 ٹن وزنی ٹرین نے گزرنا تھا کوئی ماہی ٹرین ڈرائیور بھی اس پل پر سے ٹرین گزرنے کو تیار نہیں ہو رہا تھا بریٹش گورمنٹ کو کافی پریشانی ہو رہی تھی کہ اس پل کو ٹیسٹ کیسے کریں کافی سوچ بچار کے بعد ان کی نظر فانسی کے ایک قیدی غلام رسول جمالو پر پڑی تو انہوں نے ایک حیران کن فیصلہ کیا غلام رسول جمالو صاحب کو دو مہینے بڑی محنس سے ٹریننگ دی گئی اور انہیں ٹرین چلانا خوب اچھی طرح سکھا دیا گیا اب وہ دن بھی آ گیا جس دن ٹیسٹ کے طور پر پل پر سے ٹرین گزرنی تھی لے جی پھر غلام رسول جمالو صاحب ٹرین لے کر چل پڑے پل کے نیچے تھاٹھے مارتا دریائے سندھ اور لوہے کے نئے پل پر جمالو صاحب اپنی ٹرین لے کر چل پڑے سب لوگ سانس روکے ٹرین کو اس نئے پل پر سے گزرتا دیکھ رہے تھے اور یہی ڈر رہے تھے کہ آیا یہ پل ٹرین کا وزن سمحل سکے گا یا نہیں آہستہ آہستہ ٹرین پل پر سے گزرتی گئی اور بلاخر ٹرین یہ پل پار کر گئی مگر یہ کیا پل پار کرنے کے بعد رکنے کی بجائے ٹرین کی رفتار مزید تیز ہو گئی اور جمالو صاحب تیزی سے ٹرین کو نکال کر بھاگ نکلے جتنی دیر میں فوجی حرکت میں آتے ٹرین بہت دور جا چکی تھی تیز رفتار گاڑیوں کا زمانہ تو تھا نہیں کہ کوئی ٹرین کو جا پکڑتا یا کوئی ہیلیکاپٹر بجا کے ٹرین کو روک لیتا غلام رسول جمالو بہت دور تک ٹرین لے جانے میں کامیاب ہو گئے کہیں حیدر آباد سے قریب جا کر جب ٹرین کا کوئلہ ختم ہوا تو جمالو صاحب ٹرین چھوڑ کر فرار ہو گئے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی بلاخر ایک دن وہ صاحب پکڑے گئے ان کو حیدر آباد جیل میں منتقل کر دیا گیا پھر ایک دن انہیں وائس رائے وقت کے سامنے پیش کر دیا گیا جس کے سامنے ساری رودات بیان کی گئی کیونکہ جمالو صاحب کی وجہ سے انگریز حکومت کا ایک بہت بڑا تجربہ کامیاب ہوا تھا تو واسرائے نے ان کی سزا ماف کر دی جب جمالو صاحب کو رہائی کے بعد واپس ان کے گاؤں پہنچایا گیا تو ان کے خاندار مولو نے خوشی سے نعرہ لگایا ہے جمالو واہوا جمالو تو جناب وہ دن اور آج کا دن یہ نعرہ سندھ کا لوگ گیت بن کر اوبرا اور آج بھی بہت سے ثقافتی میلوں اور میوزیکل ایونٹس میں یہ لوگ دھن مختلف طریقوں سے استعمال ہوتی ہے تو جناب یہ تو تھی غلام رسول جمالو اور ہے جمالو کی کہانی امید ہے آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ ایسے مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ہمبل کلکس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں